مخدس ایک ایسی پرسنالیڈی کا نام ہے کہ جو بالکل اگر آپ مولا کی ضرور جو مین گولڈن ڈور ہے اب آپ میری طرف دیکھو نجف اشرف آپ کے ذہن میں رائٹ پہ منارے جب آپ جائیں گے ہلی کے پاس تو مین ڈور سے نہیں جاتے اس سے پہلے والا جو ڈور ہے نا اس کے اندر سے جائیں گے تو سامنے وہ ان کا مزار ہے اندر منارے کے نیچے لیکن جو مین گولڈن ڈور ہے بڑا اس کے بعد والا آپ اس میں جب انٹر ہو تو بالکل اس سے فیو سٹیپس کے اوپر یہ لیفٹ سائیڈ کم ہے سب دو یہ منارے آپ کنفیوز نہیں ہو سکتے اس کے نیچے مخدس ہے مخدس احمد اردبیلی نام اتنا پائس اتنا پائس ہے کہ اتنی احتیاط کرنے والا اتنا بڑا عالم اپنے دور کا ایک عظیم مرجع وہ کربلا مولا آئے ہوئے ہیں اللہ ہم بھی جائیں مولا کے پاس کربلا مولا آئے ہوئے وہاں سے ان کو جانا ہے نجف اشرف اس زمانے میں جیسے آج ریکٹے کار ہوتے تھے اس زمانے میں رنٹے ہارز اون از لوگ کرائے پہ دے تھے دکان پہ گئے سب جانتے ہیں مخدس ہے کہاں کہ مجھے ایک گھوڑا چاہیے کہاں پوچھا کہاں جانا ہے تو کہاں نجف اشرف اس نے کہا دس دینار لیکن دس دینار بولنے سے پہلے اس نے کہا یہ بتا یہ شیخ کہ آپ گھر جا کے سامان لے کے جائیں گے یا جیسے ہیں ویسی جائیں گے انہوں نے کہا نہیں جیسا میں کھڑا ہوں ویسی جائوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے دس دینار دے دیا گھوڑے پہ پڑھ کے نکل گئے چلتے 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 نجف اشرف سے بلکل ایک کلومیٹر یا دو کلومیٹر پہلے کئی گاؤں تھے وہاں کے لوگوں کو مانوا کہ مخدس گزرنے والے وہ لوگ باہر آگئے استقبال کو عظیم مرجع جا رہا ہمارے سامنے رک گئے ملاقات کی ایک مومین آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ مخدس میرے پاس ایک چھوٹا سا خط ہے پیپر ہے اگر آپ یہ لے کے جائیں اور لے کے جا کے میرے بھائی کو نجف اشرف میں دے دیں تو مہربانی ہوگی چھوٹا سا حدیہ ہے وہاں نے کہا ٹھیک ہے ایک مومین کی خواہش ہے اس کو پورا کرنا ہے ہم ہوتے تو کہا ہوتے ہیں تمہاری مجال مجھے دے رہے مومین کیلئے کام کرنا سب سے بڑی عبادت یاد رکھو اگر تم کچھ نہیں کر رہے صبح اٹھ کے صبح اٹھ کے ٹورنٹو میں دعا کرو نماز کے بعد کہ اللہ آج دن میں مجھے موقع دے کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کروں تو مومینین کی خدمت کروں کچھ نہیں کر سکتے ٹیلو فون پہ کر سکتے ٹیلو فون پہ کروں زبان سے کر سکتے زبان سے کروں صرف مسکرا کے دیکھ سکتے تو مسکرا کے دیکھو میں کیا بھول رہا ہم سے یہ چیزیں ہیں دوستوں مومین کی علامہ سائنس اب مومین جو ہے وہ یہ ہیں تو بہرحال انہوں نے لے لیا لے کے اب گھوڑے پہ نہیں بیٹے پیدل چلے ملکل پیدل لے کے چلے نجف اشب میں جب داخل ہوئے تو لوگ کھڑے ہوئے تھے لوگوں نے پوچھا میں شاٹ کر رہا ہوا خی کو لوگوں نے ملاقات کی ملاقات کر کے ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا کہ شیخ کیا یہ گھوڑا بیمار ہو گیا آپ کا جانور بیمار ہو گیا تو کہا نہیں بیمار نہیں ہوا تو کہا پھر آپ پیدل کیوں آرہے اس پر بیٹھ کے نہیں آرہے پیدل آرہے پھر پوچھا نہیں بولنا چاہ رہے تھے ایک سٹیج پہ آکے کہا کہ میں نے مالک سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جیسا ہوں ویسی جا رہا اب یہ خط کا وزن لے کے کیسے بیٹھتا آپ دیکھیں واقعہ پرانا ہے واقعہ سنا ہوا ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے احتیاط اے چلتا یہ جو جملے ہیں ہمارے پاس یا مثال کی طور پر کوئی ریسٹوران جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نہیں کھا سکتے لیکن ایک دفعہ کھانے سے کیا ہوتا یہ احتیاط ہمارے پاس کتنی احتیاط ہیں اگر ہم بیٹھ کے جسے خقود کہتے ہیں مانانا وہ تو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کہا چھوٹا گناہ کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے احتیاط کرو احتیاط کرو جتنی تم احتیاط کرو گے اتنا تمہارے درچانت کی بلندی ہوگی اتنے تم مقدس ہوتے جاؤگے اتنے تم امام کے قریب ہوتے جارے روز صبح میں اٹھ کے یہ چیک کرو کہ کل تک میں کیا تھا اور آج کیا ہوں بہت ڈیفیکلڈ ہے لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں اس کے بعد مقدس کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے چالیس سال تک نماز شب نہیں چھوڑی اور تین عمل کرتے تھے شب نماز آشورہ اور جامعہ میں نے جامعہ کے بارے میں شہد پہلی مدیس نے کہا تھا یہ میری رقل سے کہ یہ میرے خمسے میں جامعہ شروع کر دیں زیارتیں جامعہ جو پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے بہت اچھی بات نہیں پڑھتا ہے تو شروع کر دیں کتنی دیر کی زیارتیں ایک منٹ جس ون منٹ نوٹی ون منٹ ڈیوائن پل کے اوپر ہے یہ دو زیارتیں ایک جامعہ کبیر ہے ایک جامعہ سگریر ہے کبیر انہیں بڑی والی بھی ہے چھوٹی اب چھوٹی والی بڑے یہ چودہ معصومین کی زیارت ہے اتنی چھوٹی زیارت انہیں صبح اٹھ کے آپ اگر زیارتیں جامعہ پڑھے تو چودہ معصومین کو آپ نے سلام کیا دوستو سلام سے رشتہ بنتا ہے ہرے میں کچھ بول رہا آپ کو ریلیشنشپ بلٹ ہوتی ہے اگر آپ کی ریلیشنشپ چودہ معصومین سے ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے ہمیشہ خود بھی پڑھو بچوں کو بھی پڑھو ماں کو بول رہا اور اس میں اور فائدہ کیا ہے اگر آپ کی کوئی بچے ہیں چھوٹے گود میں اٹھا لو ماں گود میں اٹھا کے سلام کرے اس کا سلام لازم پہنچتا اس لئے کہ گود میں بچہ ہے اللہ اتنا کریم ہے اللہ کہتا ہے کہ تمہاری دعایں اگر رد ہو رہی تو تو اگر کسی ماں کا چھوٹا بچہ ہے اس بچے کے ہاتھ کو سامنے پہلا دو بچے اگر معصوم بچے اگر ہاتھوں کو پھیلا دے اس کا کرم شروع ہو جاتا پہلے ہی کریم ہے نبی یونس کے واقعے میں ملے گا آپ کو یہ تو بارا زیارت جامعہ آشورہ اور نماز شبہ ابھی نماز کے بعد ایک مومن نے آگے کہا کہ اولاد نہیں ہیں مجھے اولاد کے لئے دعا بتائیے اب ان کو میں بتا رہا کہ اولاد کے لئے نماز شب سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے سب خاموش ہو گئے آپ بولیں گے نماز شب اور اولاد کیا ریلیشن ہیں دونوں میں شب نماز میں اور اولاد میں اولاد کیسے ہوگی نماز شب کے ستر فضیلتیں مت آئی گئیں سیونٹی عربی میں جب بھی کوئی چیز کی ستر بلا ہو وہ انلیمیٹن ہو جاتے ہیں ستر فضیلتیں فضیلتوں میں رزق ہے بیماریاں ہیں پریشان ہے ایک ہزار فائدے ہیں ایک ہزار فائدے ہیں فائدے نہیں بتا رہا پوری مدید اس پہ ہوگی مجھے مخدس پہ جانا ہے مخدس جو کام کرتے تھے میں وہ بتا رہا ہے اس کے بعد میں مخدس بنے ستر فضیلتیں ہیں اس میں نماز شب میں اولاد آپ سب خاموش ہو گئے کہ شب نماز سے اولاد سے کیا مطلب دوستو مولا عباس کو امام علی نے نماز شب میں مانگا تھا مولا نے جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا اس نے مانگا تو نماز شب میں مانگا بے نیازوں کا بے نیاز ہے علی تو بیٹا چاہتے ہو تو نماز شب چالیس دن پڑھو اس کے بعد دیکھو تمہاری بیوی کنصیف کر جائیں گی اس کے بعد پھر کنٹینو عورت کو بھی پڑھنا چاہیے مرد کو بھی پڑھنا چاہیے بیٹی چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو مولا حسین نے بیوی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا لڑکی ہو یا لڑکا ہو یہ دونوں کے لیے اس سے بہتر عمل نہیں ہے شاڈ ہے کہ گیارہ رکعت نہیں پڑھ سکتے تین رکعت پڑھو دو رکعت شفا پڑھو ایک رکعت بھی تیر پڑھو نماز شب دو منٹ سن لے کے نماز شب پڑھنے والا رس کے آگے چلتا پیچھے نہیں چلتا کسی کا بزنس کا پرابلم جاب کا پرابلم کوئی پرابلمس ہے اس کا پرابلم رس کا پرابلم حراف وہ نماز شب پڑھے اور ہمارے علماء نے ایک بات کی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صبح میں فجر کے وقت پڑھو یا بارہ بجے کے بعد جو ایک کنسپٹ ہے اس کے بعد پڑھو نو آپ بیفور یو گو ٹو بیٹ میں ہمیشہ بلتا ہوں بستر پہ جانے سے پہلے اگر تم ٹورنٹو میں دس بجے سو جاتے کھانا کھائے دس بجے سو گئے نماز مغربین پڑھ گئے اس وقت پڑھ لو دس بجے پڑھ لو کوئی مشکل نہیں نو بجے مغرب ہوئی نو بجے سونے سے پہلے یہ یاد ہمیشہ ذہن میں رکھنا بیفور یو گو ٹو بیٹ دس منٹ پہلے سونے سے دس منٹ پہلے وضو کرو تین رکھا نماز پڑھو سو جاؤ دیکھو صبح تک کیا ہوتا ہے آپ حیرت ہوگی کہ وہ نعمتیں اور ایک چیز پلیز غور سے سن لو نماز شب مولا حسین کی آخری وسیعت ہے آخری وسیعت میں نے ہمیشہ بلتا تھا کہ شام بومے میں ابھی بول کے آیا اللہ کا شکر ہے سب نے شام غریبان کی نماز شب ضرور پڑھنا اس لئے کہ مولا حسین نے آخری لمحات میں وسیعت یہ کی تھی کہ بہر مجھے شب نماز میں نہیں بھولنا most recommended نماز سارے problems کو solve کرنے والی نماز ہے and it takes 10 minutes not more than 10 minutes اگر 3 رکعت آپ پڑھ 2 رکعت شیفہ ایک رکعت بھی تھے یہ ضروری نہیں ہے کہ 40 نام لو یہ ضروری نہیں ہے کہ 100 نام لو میرا چوتھا امام 4000 نام لیتا تھا آپ پانچ نام لو دس نام لو کوئی مشکل نہیں ایک ایک سرے کے ساتھ پڑھو کوئی مشکل نہیں easiest way ہے یہ اور اتنی easy ہے کہ آپ 10 minute کے اندر you can finish your نماز صرف نماز finish نہیں ہو رہی نماز کے بعد تم جب اٹھ رہے تو سارے گناہ معاف ہو رہے رسک کے دروازے کھل جا رہے ہیں مخدس کے لیے یہ ہے دوسرے عامال میں نہیں بتا رہا مخدس مخدس بنا یہ تین عامال ان کے مشہور ہیں کہ یہ تینوں شب نماز پڑھتے تھے آشورہ پڑھتے تھے اور جامعہ پڑھتے تھے اور آپ کو حیرت ہوگی زمانے کے امام کی ایک خواہش ہے زمانے کے امام کا ایک طریقہ ہے کئی مومنین کو اور ایک مومن کو تو جو مرنے والا تھا بلکل لازٹیج تھا اس کو آکے پڑا تھا کہ آشورہ سلاة اللیل سلاة اللیل پھر کہا آشورہ آشورہ پھر کہا جامعہ جامعہ یہ زمانے کے امام کی دہن مبارک کے جملے جو میں نے دھو رہا ہے اتنے آرکھ کے مندرے اگر آپ ٹرونٹو میں یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی بڑی پیس فل دیکھیں زندگی پیس فل ہوتی ہے لیکن کسی کی زندگی ایسا نہیں چلتی اس طرح ہوتی ہے کیوں اگر سیدھا چلے تو بندہ فیران ہو جائے نہیں پریشانی آنا لازم ہے جب پریشانی آتی ہے نا جاتی بھی ان کے وسیلے سے آنا لازم ہے یہ مت بولا کہ پریشانی نہیں آنا چاہیے ہنڈیٹ پسند آنا چاہیے ورنہ تو آپ فیران بن جائے ہم ہم تو غرور و تکبر میں آ جائے ذرا سا جھٹکا دے اللہ تو صحیح ہوتا ہے لیکن دعا کرو کہ جھٹکا چھوٹا ہو ورنہ اللہ رحم کرے اللہ ہمارے گناہوں کو ماف کرے گناہوں کو ماف کرے تو یہ تین چیزیں اپنی لائف میں سب کرتے ہوں گے میں جنرل ایک ریمائنڈر ہے کہ یہ تین چیزیں کر کے دیکھو کم از کم یہ خمسے میں ایک تفعیہ لے کے چلے جاؤ اگر یہ چیزیں تم چیزیں کرو گے تو یقین کرو میری بات میں نہیں بول رہا میرا ماسو مخدس کے بارے میں یہ اب ان کا یہ شب نماز کا اس کا ایک چھوٹا واقعہ سن لیں یہ اور ان کی اہلیاں دونوں ان کے پرانا جیسا عربی گھر ہوتے چھوٹے گران لویویل پہ سنگل فلور کے اور ان کے بیک یارڈ میں ویلتھی کون تھا تو سردیوں کا زمانہ عراق کے سردی مخدس اور ان کی اہلیاں وائف دونوں نماز شب کو اٹھے اٹھ کر پیچھے گئے پانی لینے کے لیے وضو کرنے اس زمانے ٹائپ سسٹم نہیں تھا کوئے سے پانی لے دیتے ہیں پانی لے کے وضو کر دیتے ہیں مخدس اور یہ اٹھے ان کے بارے میں یہ ہے کہ بلکل فجی سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے اٹھے اور جا کے جیسا کوئے میں پانی لینے کے لیے ایک بکٹ ڈالتے ہیں اور رسی رہتی وہی طریقہ ہے مخدس اٹھے بیوی بازو بیٹھی بھی ہے وہ بکٹ کو ڈالا فیل کے سوا کے پانی آ گیا بکٹ وزن ہو گئی اب جو کھنچا پانی کی جگہ ہیرے نکلے ہیرے ڈائمنڈز میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں بنا رہا مخدس کی زندگی کا مشہور ترین واقعہ اب شب نماز کا ذکر کیا اس لیے میں یہ پڑھ رہا بھری بھی بکٹ انہوں نے بیوی کو دیکھا بیوی نے ان کو دیکھا بیوی نے یہ نہیں کہا رکھ لو میں یہ نہیں ملتا آج کی عورت بولتی تھی میں یہ نہیں ملتا لیکن ہو سکتا بولے کہ میرے پاس ایک ہیرہ نہیں رکھ لو ایک ڈائمنڈ نہیں رکھ لو تم تو نہیں دلارے اللہ دے رہا لیکن یہ مخدس کی بیوی تھی ایک جملہ نہیں بولا پوری بکٹ پانی میں ڈال دی پھر مخدس انڈالہ اب جو ڈالہ پھر اوپر آئی تو ہیرے نہیں تھے پرلز تھے موٹی جس کو وہ دے دوستو کوئی مخدس ہے اٹبلی کوئی ملینر بلینر نہیں تھا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اندھیرہ ہے اور گھر کے اندر کوئے میں سے نکل رہا اللہ دے رہا یہ تو وہی ہے نا اللہ دے رہا آرام سے رکھ سکتے تھے حرام بھی نہیں تھا ان کے گھر کا کواں ہے کسی کا مال غبض نہیں کر رہے پھر بیوی کو دیکھا میرا سلام بیوی کو یہ تو مخدس ہے اسی لئے کہا کہ ایسی لڑکی سے شادی کرو کہ جو دیندار ہوں حسن کے چکر میں مت جاؤ پیسے کے چکر میں مت جاؤ نہیں ایسی لڑکی سے مولا سے پوچھا گیا یہ مولا کا جملہ ہے امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا علی نے کہا کبھی لڑکی میں لڑکی کا حسن اور حسین سے اور پیسے والے سے کیوں نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا اسلام منہ نہیں کر رہا مولا نے منہ نہیں کیا کوئی خسین خوبصوری لڑکی ہے تو کوئی برا نبو نہیں کرے کہ مجھ سے شادی کن کرے گا نو مولا نے منہ نہیں کیا مولا نے کہا کہ کرائیٹیریا مت بنو شرط مت رکھو کنڈیشن مت رکھو کہ میں ایک حسین سے کروں گا پیسے والی سے کروں گا راوی نے پوچھا تو امام نے کہا یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں آج حسین ہے کل حسن چلا جائے گا آج پیسہ ہے کل پیسہ ختم ہو جائے گا پوچھا کس سے کریں تو کہا تقوی دیکھو نسلی تحارت دیکھو اب مخدس کی طرف جا رہا ہے واپس تو یہی مخدس اتنا یہ اس واقعے کے بعد ہیر جوارات کے واقعے کے بعد آخر میں جو بکری ڈائنہ اس میں سونا آیا تھا تو اب مخدس کا جملہ سلمہ نے واقعے کو بہت شارٹ کر دیا سامنے سونا رکھا ہوا ہے مخدس اور اس کی بیوی ہاتھوں کو اٹھا دیئے اٹھا کے کہتی ہے پربردگار کب تک امتحان لے گا مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے مجھے پانی چاہیے کہ وضو کر کے تیری عبادت کرو سمجھ مائی بات مولا نے اپنے پہلوں میں یوں ہی نہیں رکھا